آخر کیا ہیں یہ گرینڈ لوجز؟ ان کے شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ اور ان کے ذمہ کس نویت کی ذمہ داریاں تفعیز ہوتی ہیں؟ گرینڈ لوجز دراصل ایک آزاد اور خودمختار باڈی ہے جو گرینڈ ماسٹر کے زیر نگرانی اپنے افعال انجام دیتی ہے اور جس کے فرائض منصبی میں کسی خاص ملک، ریاست یا خطے میں میسنری کے معاملات کی دیکھ بھال ہوا کرتی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گرینڈ لوج آف انگلینڈ کا قیام چوبیس جون سترہ سو سترہ کو برطانیہ میں چار لوجز کے انزمان کے نتیجے میں عمل میں آیا جس میں بعد ازاں دیگر لوجز نے بھی شمولیت اختیار کی تاہم سترہ جولائی سترہ سو اکاون کو ایک اور متوازی گرینڈ لوج کے قیام کے بعد گرینڈ لوجز آف انگلینڈ عملی طور پر دو دھڑوں انشنٹ اور موڈرن میں بڑھ گیا جن کے مابین اختیارات کے حصول کی یہ جنگ پچیس نومبر اٹھارہ سو تیرہ کو دونوں دھڑوں کے دوبارہ انزمان کے نتیجے میں یونائٹڈ گرینڈ لوجز آف انگلینڈ کے قیام تک جاری رہی آخر پوری دنیا میں پھیلی فری میسنری نامی اس تنظیم کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور کئی صدیوں پر محی تاریخ کی حمل یہ تنظیم کس لیے مصروف عمل ہے غالباً یہ سوال فری میسنری نامی اس تنظیم کے حوالے سے کیا جانے والا سب سے متنازع سوال ہے جس کے کسی ایک جواب پر محققین صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک متفق نہیں ہو سکے ایک مکتب فکر کے نزدیک فری میسنری ایک ایسا ادارہ ہے جس کے زیر انتظام فلاح عامہ کے مختلف امور انجام دیے جاتے ہیں کبھی تو یہ ادارہ معصوم اور بے سہارا بچوں کی امداد کے نام پر چیریٹی شوز کرتا دکھائی دیتا ہے تو کبھی اس کے تحت غریبوں اور ناداروں کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے کی مختلف کمپینز چلائی جاتی ہیں فری میسنری کا طریقہ کار بظاہر نہایت سادہ ہے انہوں نے دنیا کی موجودہ شکل کو تبدیل کرنے کے بجائے ایک ایسا نظام وضع کرنے پر اکتفا کیا جو بزاتے خود ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ آجتہ آجتہ ورلڈ کی ساری ایکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور یہ صحیح پکچر پینٹ نہیں کر رہے لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں کیے انہوں نے اسی لئے خفیہ تنظیم یا ایسی تنظیم جس کے پاس سب کچھ ہی خفیہ ہے کا لیبل ان پر لگ چکا ہے کہ یہ اندر ہی اندر ان کی کچھ اور موٹیوز ہیں کچھ اور پرنسپلز ہیں جو میسنس کو پتا ہیں گرینڈ میسنس کو پتا ہیں یا وہ جو ایون کسی حد تک جو سب سے پہلے اس کی بنیادی میمبرشپ حاصل کرتا ہے انسان اس کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا دلواتے ہیں یہ اپنی وہ تعلیم کے دوران ایک ڈگری سے دوسری ڈگری میں جو شفٹنگ ہوتی ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے جوز کے اندر یا ذائنظم کے اندر کبھی بھی کھل کے ابجیکٹیوز ڈیکلیئر نہیں کیے جاتے ہیں فری میسنری کی ابتداء اور ان کے اغراض و مقاصد سے متعلق ان معلومات سے قطع نظر وہ کیا علامات ہیں جن سے ان کی پہچان ممکن ہو سکتی ہے فری میسنری کی پہچان ہیں کچھ خاص علامتی نشانات مقصوص الفاظ اور مسافہ کرنے کا غیر معمولی انداز جس کے ذریعے وہ نہ صرف دوسرے فری میسنس کی پہچان کو یقینی بناتے ہیں بلکہ انہی علامات کے استعمال کے ذریعے ان کے لیے مختلف میسونک میٹنگز میں داخلہ ممکن ہو پاتا ہے اس کے علاوہ جو علامتی نشانات میسونک اور گرینڈ لوجز میں ضرور پائے جاتے ہیں وہ ہیں سکوئر اور کمپاس کہا جاتا ہے کہ بظاہر مبہم دکھائی دینے والے یہ نشانات نہایت اہم امور کی جانب نشاندہ ہی کرتے ہیں فری میسنری کی ایک اور خاص علامت ہے ایک آنکھ ایک مکتبہ فکر اس ایک آنکھ کو دجال کی آنکھ مانتا ہے بظاہر جس کی نظر پوری دنیا پر ہے اور جو سب دیکھ رہی ہے حیرت انگیز امر تو یہ ہے کہ یہ علامتی آنکھ امریکی ڈالر کے نوٹ پر بھی موجود ہیں آخر اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے دجال بیسیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال اس وہ کرک کردار ہے کہ جس کردار نے ایک وقت میں آنا ہے اور اس نے اس کائنات کے رسورس پر قبضہ کرنا ہے اور وہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں آ جائیں گی کہ جل میں وہ زندہ بھی کر سکے گا لوگوں کو تین دفعہ زندہ کر سکے گا بہت ساری چالیس پچاس حادیث ہے ای بلیو کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایک انڈویجو لائے گا جو کہ کرنا چاہے گا اس کا نام ہونگا دجال ٹھیک ہے ایسی مسلم ای بلیو ان دجال ٹھیک ہے ای بلیو ان دجال بلیو کام انہی بلیو ترائید کانکر دوورڈ انہی بلیو ترائید کانکر دوورڈر آپ دیکھیں ورلڈ اٹانومیز گورورمنٹ بن گئی فریمیشن کامیاب ہو گئے نیو ورلڈ آرڈر آ گیا اب وہ کیا کیا کر سکتا ہے جس کے لیے چار سو سال پہلے بنے تھے یہ وہ کیا ہر اب ون بائی ون دیکھتے جائیں وہ ہر وہ چیز کر سکتا ہوگا جو دجال کے بارے میں بتائی گئے وہ زندہ کر سکتا ہے جس خطے میں خوراک سے لوگ مر رہے ہیں ساری خوراک اس کے پاس ہے وہ ان خطوں میں خوراک بجوا کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے ایک آنکھ سے دیکھتا ہے ٹوٹل پاور اسی کے پاس ہے بارش کروا سکتا ہے بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے بیماریاں بھیج سکتا ہے مین میڈ وائرسز ہیں میڈ میز وائرسز کے ٹریٹمنٹس بھی انہیں کے بنائیں ہیں پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے آپ منع نہیں کر سکیں گے کہ جو جو دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ وہ پوسیبل نہیں ہے اگر ورلڈ آرڈر بن جائے یہ پاورز ورلڈ آرڈر بننے کے بعد آ جائیں گے کائنات کے اندر یہ جو وقت آئے گا قرب قیامت کا جو اس کو نبی قصر نے ملح مطلق قبرا کا نام دیا ہے ایک ایسی جنگ کا وقت آئے گا تو اس میں یہ کچھ فورسز اکٹھی ہوں گی لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دجال جو ہے وہ یقین نیز میں سے پیدا ہوگا یا کیسے پیدا ہوگا یا جوج مجوج یہ ایسی ہیں کہ جو کائنات کے سربستہ راز ہیں جن کو آپ نہیں بیان کر پاتے اس طرح سے فری میسنری کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر لینے کے بعد اگر یہ خیال کیا جائے کہ فری میسنری کو مکمل طور پر جان لیا گیا ہے تو یہ یقیناً غلط ہوگا اس حقیقت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انتظار کیجئے بھید کی اگلی قسط کا موسیقی